سنیل کمار ہیں پڑے سے پرناہ مچارے جی سنسار میں اتنا کچھ ہے پرابت کرنے اور سیکھنے کے لئے دھن دولت نام یش اندری بھوک سکھ بہت کچھ ہے اور ان سب کے باوجود ان سب سے پرے اور شریشت پرم شانتی اور مکتی پرابت کرنا بھی چاہیں تب بھی من انہی سنسارک وستوں کے پیچھے بھاگتا ہے مگر جو ویکتی اپنی مکتی کے پرتیگمبیر ہے وہ اس من کی دشا کو شاریرک سنسارک آکرشن سے کھینچ کر انتر مکھی ہونے یا مکتی کی اور بڑھنے کے پریاس کی شروعات کیسے کرے اور پھر کیسے من کی دشا کو مکتی کی اور ستت روپ سے بنائے بھی رکھے دھنیوات شروعات سنیل دکھ سے ہوتی ہے تم پوچھ رہے ہو کیسے من کو سنسار سے موڑ کر مکتی کی اور لگایا جائے اور پھر کیسے اس کی دشا کو مکتی کی طرف ہی رکھا جائے دونوں ہی تم نے جو باتیں پوچھی ہیں ان میں دکھ کا بڑا مہتو ہے شریر کا سنسار سے لپت رہنا سنسار کی اور ہی بھاگتے رہنا سنسار سے ہی پہچان بنائے رکھنا یہ تو تیہ ہے یہ پورو نیوجت ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کیا پتا مکتی اتیادی پر اسے پالنا بتا ہے اسے دودھ پتا ہے اسے ملموتر پتا ہے اسے دھنیا پتا ہے اسے درشے پتا ہے ارثات اسے جو کچھ پتا ہے وہ سب سنسار ماتر ہے ٹھیک تو بچے کا من کدھر کو لگے گا شروع سے ہی سنسار کی اور شریر کی اور یہی تو دنیا ہے اور کیا ادھر کو جائے گا ہی جائے گا بچہ ادھر کو جائے گا ہی جائے گا جیو پھر مکتی کی اور کیسے مڑے اگر سنسار کی اور ہی جاننا پور نردھاریت ہے تو پھر مکتی کی اور کیسے مڑے مکتی کی اور موڑتا ہے تم کو تمہارا دکھ اور دکھ ملے گا ہی ملے گا کیونکہ جس واسطے تم دنیا کی اور جاتے ہو دنیا تم کو وہ کبھی دے ہی نہیں سکتی دنیا کی اور جاؤ گے سکھ کے لیے سکھ ملے گا چھٹاک بھر اور دکھ ملے گا دو پسیری لے لو سکھ سکھ تھوڑا زیادہ بھی مل گیا تو بھی سکھ کے مٹ جانے کی آشنکہ ہمیشہ لگی رہے گی اب یہ کون سا سکھ ہے جو اپنے ساتھ آشنکہ لے کر کے آیا ہے یہ کون سا سکھ ہے جو اتنی سرکشہ مانگتا ہے کہ سکھ تبھی تک رہے گا جب تک تم سکھ کی دیکھمال کرو مینٹیننس کرو سرکشہ کرو اور جس دن تم نے سکھی دیکھ بھار نہیں کی تم پاؤ گیا اس سکھ گائب ہو گیا تو اس سکھ میں تو بڑا دکھ چھپا ہوا ہے یہ دکھ سامنے آنے لگتے ہیں اور تب تم کہتے ہو کہ بھی نہیں بھائیہ یہ جو سنسار کے ساتھ میرا ناتا ہے اس ناتے سے مکتی چاہیے اس ناتے میں مجھے کچھ نہیں مل رہا جب تم اپنی باستوک اچھا کے پرتی زرہ سجگ زرہ سمویدنشیل ہوتے ہو تب تم مکتی کی اور مڑتے ہو پھر تم نے پوچھا ہے کہ کیا ہے جو مجھے مکتی کی طرف لگائے ہی رکھے ایک دفعے مڑ گئے مکتی کی اور پر ہم تو یوٹرن لینا بھی خوب جانتے ہیں ستسنگ میں آئے لگا مکتی بڑی اچھی چیز ہے جیون میں دکھ آیا تو لگا مکتی ہونی چاہیے لیکن پھر دکھ کے بعد تھوڑا سکھ بھی آ گیا تو پھر مکتی اتیادی بھول گئے ستسنگ ختم ہو گیا مکتی اتیادی بھول گئے تو تم پوچھ رہے ہو کہ مکتی کی چیشٹہ ستت کیسے رہے اس ستت ایسے ہی رہے گی کہ تم بھولتے رہو جتنی بار بھولو گئے اتنی بار پڑے گا جیون اس ماملے میں بڑا انصاف پسند ہے جتنی بار تم نے مکتی کو بھولا اتنی بار جیون کا لپیڑا پٹ سے پڑا پلٹ پلٹ کے دکھ آتیہ کس لیے ہیں دکھ آتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ تمہیں یاد دلا دیں کہ جس کو یاد رکھنا تھا اس کو بھول گئے جس کو بھولا دینا تھا اس کو سر پہ بیٹھائے ہوئے ہو دکھ سے بڑا مطر تمہارا کوئی نہیں بھلا ہو کہ تم میں دکھ کے پرتے سمویدن چھیلتا بڑھے تم جان پاؤ کہ عام آدمی تم میں سبھی کتنے دکھ میں جیتے ہیں جیسے جیسے دکھ کیا احساس سگھن ہوتا جائے گا ویسے ویسے مکتک یا بھیپسہ پربل ہوتی جائے گی بیمانی مت کرنا ڈر کے مارے دکھ کا الانکرن مت کرنے لگ جانا دکھ تو جیون یوں ہی دیتا ہے تو دکھ ہوا سستہ اور مکتی بڑی کیمت مانگتی ہے ہمت مانگتی ہے تو مکتی ہوئی مہنگی تو پھر ہم بیمانی کر جاتے ہیں جیسے کی کوئی چیز اگر بہت مہنگی لگے تو ہم کہہ دیں کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں ہم آنے سب ٹھیک چل رہا ہے نہیں ٹھیک سب ٹھیک چل رہا ہے سب ٹھیک چل رہا ہے کیونکہ جو چیز واسطہ ہو میں سب ٹھیک کر دے گی وہ تم کو بہت مہنگی لگ رہی ہے تم دام نہیں دینا چاہتے مکتی ہمت مانگتی ہے ادھیات میں بہت ہمتور لوگوں کا ہی کام ہے ڈرپوک آدمی تو ایسے ہی رہے گا تھوڑا پاس تھوڑا دور کبھی اندر کبھی باہر آدھرش کمار ہے نیمچ مدی پردیش سے پڑا مچارے جی میں نے جب سے جیون کے اصلی یا مکھے ادھرشے کو جانا ہے تب سے میں خود کو اس پتھ پر لانے کی سوچ رہا ہوں پر میری مولبھوت آوشکتہوں کے پیچھے تیس سال نکل گئے اب میں اس راہ پر چلنے میں کوئی ویلمب نہیں کرنا چاہتا کرپیا مارک دکھائیں ایک طرف تو لکھی رہے ہو کہ میں اس راہ پر چلنے میں کوئی ویلمب نہیں کرنا چاہتا اور اس کے آگے کہتے ہو کرپیا راہ دکھائیں راہ دکھ رہی ہے تب ہی تو کہہ رہے ہو کہ اس راہ پر چلنے میں ویلمب نہیں کرنا چاہتے راہ پتا تھی تب ہی تو یہ کہہ رہے ہو کہ تیس ورش نکال دیئے راہ پر چلے نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے تیس ورش نکال دیئے ویسے ہی ابھی پانچ سات دس برش اور نکالنے کا ارادہ ہو اور اسی لیے جو پرتیکش راہ ہو اس کی اندیکھی کر کے انجانے بن کر مجھ سے ہی کہہ رہے ہو کہ راہ دکھائیے راہ تو سامنے ہے راہ کونسی ہے راہ وہی ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ تیس راہ اس پر چلے نہیں کونسی راہ ہے وہی راہ جس پر تیس سال چلے نہیں جس پر تیس سال چلے نہیں اسی راہ پر چل دو کیا ہے راہ جہاں سمیہ کا نیویش نہیں کرنا چاہیے وہاں کرنا بند کرو جو کام اجیان میں کرے آ رہے ہو ان کاموں کو ویرام دو جو رشتے تمہاری بے ہوشی اور اندھیرے کو اور گھنا کرتے ہیں ان رشتوں سے باہر آؤ ان رشتوں کو نیا کرو دھن کا جیون کا اور جو حصہ تم اپنی اونتی کی طرف لگاتے ہو اس کو رکو یہی راہ ہے اور یہ راہ تم کو پتا ہے کیونکہ تم بھلی بھانتی جانتے ہو کہ تمہارے جیون میں دکھ کہاں ہے جہاں کہیں تمہیں دکھ ہے سنشے ہے بھائے ہے جہاں کہیں تمہارے جیون میں پچاسوں طرح کی اپدرو ہے اس طرف کو بڑھنا چھوڑو یہی رہا ہے موسیقی